اسلام علیکم دوستو قردو نالچ چینل میں آپ کو خوش آمدین کہ آپ کے دماغ میں الٹے سیدھے اور ناپسندیدہ خیالات ابرتے رہتے ہیں جنہیں کنٹرول کرنا آپ کے لئے مشکل ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا دماغ کئی طرح کی سوچوں میں گم رہتا ہے اور آپ کی طبیعت چرچلی بد مزا رہتی ہے تو آپ ایسی کیفیت میں خود پر کیسے کابو پا سکتے ہیں یہ جاننے کے لئے میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کو متعلق انفرمیشن مل سکے باہرین نفسیات کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو یا وہ کسی بھی وجہ سے بے خوابی کا شکار ہو تو اس کے دماغ میں الٹے سیدھے اور ناپسندیدہ خیالات ابرتے رہتے ہیں جنہیں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر پوری نیند لی جائے تو انسان اپنے دماغ پر اور دماغ میں آنے والے بے توکے خیالات پر قابو پا سکتا ہے اس بارے میں برطانیہ کی یاک یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات سے تلک رکھنے والے مارکس ہیر نگٹن کی تحقیق کیا کہتی ہے انسانی دماغ اور خیالات پر نیند پوری نہ ہونے کے اثرات کیا اور کس نویت کے ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے مارکس ہیر نگٹن نے ساٹھ صحت واند افراد برطی کیے جنہیں دو برابر گروہوں میں تقسیم کیا گیا ایک گروپ میں وہ افراد تھے جنہوں نے پوری نیند لی تھی جبکہ دوسرے گروپ میں شامل افراد کو نیند پوری ہونے سے پہلے ہی جگہ دیا گیا اس کے فوراں بعد دونوں گروہوں میں شامل افراد کی کچھ نفسیاتی ازمائشیں کی گئیں جن کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اپنے خیالات پر کس حد تک قابو ہے ازمائشوں سے معلوم ہوا جن افراد نے پوری نیند لی تھی وہ اپنے سوچ اور خیالات پر قابو پانے میں بہتر طور پر کامیاب رہے تھے ان کے برعکس وہ افراد جنہیں نیند پوری کیے بغیر ہی جگہ دیا گیا تھا ان کا اپنے دماغ پر کنٹرول خاصہ کمزور ہو گیا تھا جبکہ ان کے ذہنوں میں الٹے سیدھے اور ناغوار خیالات کا گلبہ ہو چکا تھا یہ تحقیق خاص طور پر صدمے کے بعد پیدا ہونے والے نفسیاتی اور اسابی تناؤں کی وضاحت کرتی ہے جس میں کوئی انسان بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے اپنے ہی خیالات اس کے قابو میں نہیں رہتے یہ اور اس طرح کے تمام نفسیاتی مریضوں کے لیے پوری نیند لینا ایک مفید علاج ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہیر نکٹن کہتے ہیں پوری نیند لے کر نہ صرف کئی طرح کے نفسیاتی امراج سے پچا جا سکتا ہے بلکہ ذہنی بیماریوں کے علاج میں مدد بھی لی جا سکتی ہے یہ تحقیق یونیورسٹری آف یاگ کی اوفیشل ویب سائٹ پر بھی شیئر کی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس بکس میں رائے ضرور دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے